سب کو جے سکی پربی سکرست میں پیارے بھائیوں بہنوں نو جیون کا سندیش شرشے کے انترگت پرتھی دن کا عیشور کا جیونت وشنوں کو سننے کے لئے سمجھنے کے لئے ان وشنوں کے سہرے پرارتنا میں آگے بڑھنے کے لئے آدھیاتمی جیون میں مجبوت ہونے کے لئے میں آپ سبھی لوگوں کا ہاردک سواگت کرتا ہوں اور آج کے دن میں اپریل کی بیس تاریخی سو سمچار کو لے کر ہم لوگ مننچنتن کریں گے اور یہ شنیوار ہے اور آج کا دن کا مکہ وشع یہ ہے جہاں پربی یسو کا وشن کہتا ہے پربی ہم کس کے پاس جائیں آپی کے شبدوں میں انت جیون کا سندیش ہے اور یہ بات سیمون پیترس نے پربی کے سوال پر اتر دیتے ہوئے کہا تھا جب پربی یسو نے پوچھا کیا تم لوگ بھی سب چلے جانا چاہتے ہو تب سیمون پیترس نے اتر دیتے ہوئے کہا پربی ہم کس کے پاس جائیں آپی کے شبدوں میں انت جیون کا سندیش ہے یسو کے پاس نہ کیول سانتونہ اور سرہانہ کے شبد ہیں بلکہ انت جیون کا سندیش کے شبد ہیں یعنی کی ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ یسو ہی ہمارے سبھی سمجھیاوں کا ایک ماتر سمدان ہے اور حقیقت میں وہی ایک ماتر سمدان ہے کیونکہ یسو کی شکشہ آتما اور جیون ہے جن لوگوں کو یسو کی شکشہ سمجھ میں نہیں آئی یا کٹھن لگنے لگا انوصران کرنے میں وہ سب پربو کو چوڑ کے چلے گئے یہ کہتے ہوئے یہ تو کٹھور شکشہ ہے اسے کون مان سکتا ہے یہاں جان کر لوگ یسو کو چوڑ کے چلے گئے اس لئے یسو ہم سبوں کو نمنترن دیتا ہے کہ اگر ہمیں جیون پانا ہے تو یسو سے ہی پانا ہے کیونکہ یسو ہی بتاتا سورگ سے اتری ہوئی جیون تروٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے گا اسے کبھی بھوک نہیں لگی گی جو مجھ میں وشواس کرتا ہے اسے کبھی پیاس نہیں لگی گی یسو سے جیون پانے کے لئے یسو کی شکشہ کو سننا سمجھنا اور اس کا پالن کرنا اس کا انسار جینا بہت ہی ضروری ہے اور اس لئے اس بات کو سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے بلکہ پربو کی پریرنا سے پیترس نے یہی کہا پربو ہم کس کے پاس جائیں آپی کے شبدوں میں انت جیون ہے اس کا تات پر یہ ہے ہم اور کسی کے پاس نہیں جا سکتے اور کوئی دروازہ نہیں کٹ کٹ آ سکتے جیون پانے کے لئے مکتی پانے کے لئے ادھار پانے کے لئے آپی کے سوا دوسرا کوئی ہے اس لئے اس پیترس کہتا آپ ہی کے شبدوں میں انت جیون ہے باقی شبدوں میں جیون نہیں ہے پربو کے شبدوں میں جیون ہے شکتی ہے سامرت ہے جتنا ہم سنیں گے پڑھیں گے گرہن کریں گے وشواز کریں گے اتنا جیون ہمیں ملے گا ہمارے اندر وہ طاقت آئے گی شکتی آئے گے سامرت آئے گی اور پربو کا وچھن ہم سبوں کا جیون کا نرمان کرتا اس لئے پربو کے وچھن کو سننا سمجھنا گرہن کرنا اس کا انوصہ جینا بہت ہی ضروری ہے تب ہی جا کے ان شبدوں کا ارتم سمجھ پائیں گے جب پیترس نے کہا پربو ہم کس کے پاس جائیں آپ ہی کے شبدوں میں انت جیون کا سندیش ہے کیونکہ سویم پربی ایسو مسیح کہتا ہے میرا وچھن آتما اور جیون ہے وہ ہمارے آتمک جیون کے لئے بہت ہی ضروری ہے اور پریپورنتہ کا جیون جیونے کے لئے پربو کا وچھن بہت ہی ضروری ہے اس لئے ہم بڑی گمبیرتہ سے پربو کا وچھن سنیں گرہن کریں سمجھیں اس کا انوصہ چلنے کا پریاست کریں کوشش کریں جس سے کہ ہم سبھی پربو کے ساتھ جوڑے رہتے ہوئے پربو سے ہر پل پل اس بہت آیت کا انت جیون کو ہم سبھی پاسکیں اور پربو میں آنند منا سکیں وہی پربو ہم سبوں کی مدد کریں ہم سبوں کی ساہتہ کریں آج کے دن میں جب ہم سبھی ان وچھنوں کو لے کر مننچنتن کرتے ہیں پربو کے وشیعے سے کرپا اور انگرہ ہم سبوں کو ملے ہم پراتنا کرتے ہیں آج کے دن میں پیارے پربو جیسے سندیش کے لئے وچھن کے لئے دھنیوات دیتے ہیں اس کے انروپ جوان بتاتے ہوئے آپ میں آنند منانے کے لئے ہم سبوں کا کرپا شکتی سامرت پردان کر دعا کرتے ہیں وہ دہر کرتا یہ سمسی کے نام سے پیارے پیارے